بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا حوث ہے یوسف مدنی آج جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا تلق ہے تقریباً یہ شکو پورا سائٹ سے میں مکمل اب اس شخص کا کیا نام بتاؤں آپ کو فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں شریف آدمی ہے باریش ہے اپنے بچے ہیں اس بچارے کے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ساری سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ مٹھائی کا کام کرتا ہے اپنا سگا بھانجا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو اس نے مٹھائی کا کام سکھایا شاگرد بھی تھا اور بھانجا بھی تھا بھانجے کے تلقات بن جاتے ہیں اپنی مامی کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ دو سال چلتا رہا چار سال چلتا رہا کتنا عرصہ چلتا رہا یہ شخص بیمار بھی رہا اس کا اوپریٹ بھی ہوا پیٹ کا تو گھر اپنا چلاتا رہا سارے معاملات بنتے رہے اس کا کام بڑا اچھا تھا اسدہ اسدہ اس سے لاس بھی ہوا کام بند ہو گیا نقصان ہوا اس طرح معاملے چلتے رہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی چپ چپیتے اپنے بھانجے کے ساتھ جس کی عمر تقریباً کوئی چالیس سال سے سیادہ ہوگی کام نہیں ہے اس کی اپنی ایج بھی چالیس سے پنتالیس سال بارے شخص کی ہوگی نام میں نہیں لیتا ناظرین یہ وقت گزرتا رہا اب میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا کہ ہم پہلے سٹوری کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک حوالہ آپ کو دے لوں تھوڑا سا کہ ناظرین ہم یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں ہمارے علماء میمبر کے اوپر بیٹھ کر ہم یہ تو کہتے ہیں برملا کہ ہمارے جو یہود و نصارہ ہیں وہ دوست نہیں ہو سکتے یعنی ہم ان سے واقعی ہمارے وہ دوست نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں لیکن اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے ہم انہوں کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشل تلقات جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساق مدینہ کیا مدینہ شریف میں جب مکہ سے حجرت کی تھی تو مکہ زندگی کا جو مدنی زندگی کا پہلا کام آپ نے جا کے وہاں کیا یعنی وہ مساق مدینہ کیا عبداللہ بن عمیہ کے ساتھ ناظرین یہ آپ نے جس جگہ پھر رہنا ہوتا ہے ضروری نہیں اگر کوئی آپ کے مذہب سے دین سے ہٹ کے کوئی شخص ہے تو آپ اس کو مار دیں یا مدروس کے ساتھ لڑائی ڈال لیں یا مخالفت کریں یہ ایک ملجل کر رہنے کا درس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا اب سٹوری تھوڑی سے اور طرف جا رہی ہے برحال میں آپ کو یہ مثال دے کے اچھا اب ہمارے گھروں میں ہمارے بھانجے ہوتے ہیں یا مثال دور پہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں یا اس طرح کے رشتے جو ہوتے ہیں اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردے کی بات کر رہے تھے تو صحابہ اکرام میں سے کسی شخص نے یہ بھی پوچھا یہ لفظوں کا ہے پھر آگے پیچھے ہو جائے معاف کرنا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کسی شخص نے یہ بھی کہا جب آپ نے فرمایا پردے کے بارے میں کہ آپ کے بھائیوں سے بھی آپ کی خواتین پردہ کریں آپ کی بیوی پردہ کریں دے ور جیٹ سے یعنی تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ آپ کی آنستینوں کے سامپ ہیں یعنی اس طرح کے معاشرے میں جو معاملات ہوتے ہیں ناظرین جی ہماری تھوڑی سی نظر چرانے کے حوالے سے آپ اپنے گھار میں اپنے جو آپ کے عزیز و عقارب ہیں رشتدار ہیں آنے جانے کے لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں اس شخص کی سادہ شخص کی جو بیوی کی معاملات بنے وہ اس ان کے بھانجے کے ساتھ جب ہوئے تو یہ اس سے شاید بخبر رہے اور بالاخر وہ اپنی سگی مامی کو جنہا وہ بھگا لگے لے گیا اور وہاں پر اس نے جا کے کوئی دعویٰ دائر کر کے یا مطلب اسی گھر میں رہتے ہوئے کوئی آپ کو پتا ہے کہ عدالتی حالانکہ یہ جائز طریقہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو نوٹس بقاعدہ نہ دیا جائے عدالت میں دعویٰ کیا جائے اور یہ ایک طرف فیصلہ کروا لیا جائے یہ تو شرن ہے انہی نطلاق ہاں ایک طریقہ ہے کہ آپ باقاعدہ نوٹس بیجئے وہ شخص نوٹس دیکھ کر عدالت میں اپیر نہ ہو تو وہاں سے ڈیورس ہو جائے اور شادی خاتون آگے عدالت کی ڈگری کے اوپر مطلب مسترگی سرٹیفیکیٹ لے کر شادی کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے اب وہ اس کو ہم کسی حد تک جائز مانتے ہیں کیونکہ وہ تنسیخ جو کی جاتی ہے نکاح کی وہ باقاعدہ میرٹ کے اوپر ایک قاضی ایک جج کرتا ہے لیکن بعض اوقات لوگ وکیل بھی مشورہ دے دیتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنا پیسے لینے ہوتے ہیں ان کو کلائنٹ کا ایک ذین جو ہوتا ہے مینڈ سیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے عدالت میں بھیو کرنا ہوتا ہے مومن پرفارم کرنا ہوتا جو بھی ناظرین یہ مطلب جو مامی کی ڈیورس مامے سے دلوا کر اس لڑکے نے اپنی شادی کر لیا اب اس بندے کی دو بیٹیاں بھی ہیں میبی کو بیٹا بھی ہو اب وہ اس کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یعنی یہ دیکھیں کہ اس کے بھائی ہیں اس کی مہنے ہیں اس شخص کی وہ اپنے بھائی بہنوں کو یہ کہتا ہے میری بیٹیوں کوہ رشتہ لے لیں شادیاں کر لیں بچی بھی کوحافظ قرآن ہے لیکن وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے ایک ماں کی غلطی سے بچوں کا فیوچر داؤ پہ لگ گیا یعنی یہ ہیں ہمارے معاشرے کے معاملات جو کہ ہم اپنے جو وہی میں نے بات کی ہے پہلے ہم نے کئی سٹوریوں میں کہ ہم بچوں کے ساتھ جو کمیونکیشن گیپ رکھتے ہیں میں بھی بعض اوقات ہمارے گھر میں بھی جو ایسے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر بھی شاید یہ کمیونکیشن گیپ والے معاملات ہی ہوں تو وہ جو خاتون تھی اس نے جناب اب وہ شخص رو بھی رہا ہے پریشان بھی ہے اس نے وہ کہتا جی میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اب ہم شاید بیوی سے پوچھیں تو وہ اپنے کوچ کے اس کے کوئی میں مطلب میرز ہوں گے وہ کہے گی جی میری یہ معاملات تھے ازدواجی اور دیگر یہ پورے نہیں کرتا تھا یہ بیمار شخص تھا یا فلا فلا تو ناظرین اس نے اس عمر میں بچوں کی بچیوں کی شادی کی بجائے اپنی شادی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے شاہر کے بھانجے کے ساتھ اس نے ایک شادی رچالی یہ معاملات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقی تربیت جو ہے اس کی بہت کمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں یا ہمارے جو مدارس سکول جامعات جنیورسٹیز وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر جو تربیت کا معاملہ ہے یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ایسے جو مسائل ہیں یہ ہم کبھی بھی قانون کو سخت کر کے نہیں کر سکتے بلکہ اس کے اوپر تربیت کی ضرورت ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے ادارے سکول مدارس مساجد ہر جگہ پر ہمارے جو علماء ہمارے جو اساتذہ ہمارے جو دیگر لوگ ہیں یہ کوشش کریں گے بڑے کہ ہمارے بچوں کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کی جائے نظر